موسیقی اس لئے آج کاناوالی کے ساتھ ساتھ دڑبا حلکے پر بھی ہم بات کریں گے پرانے روڑی پر بھی بات کریں گے چھوٹ گیا تھا مجھ سے اس پہ بات نہیں ہو پائی تھی اور ہریانے کی سیاست میں کبھی بڑا رسوک والا حلکہ ہوتا تھا روڑی تو اس کے اتیاز پہ بھی لگے آتا آج باتی کری لیں گے کاناوالی ویدانسوا چھتر دوستو دو جار نو میں سرجیت ہوا تھا اور اس میں ڈبوالی اور پرانے دڑبا کلا کے چار چار اور سرسا ویدانسوا کے پچیس گاؤں اس میں شامل کیے گئے تھے سال دو جار نو میں انیل جو سیرون مینی اکالی دل ہے اس کے چرنجیت سنگ جی کانگریس کے سوسیل اندورا کو پراجت کرنے میں سفل رہے تھے پچھلے چناؤں میں ایلہ آباد سے جیتے انیلوں کے ویدارتی اندورا کو اس بار کانگریس کے لیے ووٹ مانگتے دیکھ کر لوگ حیران تھے اور سبق سکھانے کے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے اس لئے ستیتی بھاپتے ہوئے اندورا صاحب نے رنجیت سنگ جی کو ان کا جو پربھاو اس کا استعمال اپنی جیت کو سنوشیت کرنے کے لیے کیا لیکن بات نہیں بن پائی دو جار چودہ میں شیرون مینی اکالی دل کے بلکور سنگ نے کانگریس کے سیسپال کیروالا کو ہرا کر ویجے پتا کا فرائی بھاجبہ پرتیاسی راجندر سنگ تیسر استان پر رہے دو جار انیس کے چناؤں میں کانگریس کے سیسپال جی نے شیرون مینی اکالی دل کے راجندر سنگ کو ہرا کر ہریانہ ویدان سبا میں پہنچ جاتے ہیں اور دو جار نو سے پرو کی ستیتیو اور راجنیتی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دڑبا حلکے کے ویدان سبا چھتر کے عطیت کو بھی جاننا جروری ہے دوستو ایک حلکہ ہوتا تھا جس کا نام تھا دڑبا کلا یہ انیس سو ستینتر میں استیتو میں آیا تھا اور اس میں جو پہلا چناؤں ہوا تھا اس میں نردلی جدیس کمار بینیوال جی نے کانگریس کے بہادر سنگھ کو ہرایا تھا انیس سو بیاسی میں بہادر سنگھ نے لوگدل کی ٹکٹ پر چناؤں لڑے جدیس بینیوال کو ہرا دیا تھا اور انیس سو ستاسی کے چناؤں میں لوگدل امیدوار اور پرو ویدھائک جدیس بینیوال کی جو پتنی ہیں ویدیا بینیوال انہوں نے کانگریس کے بہادر سنگھ کو ہرا کر وہ ہریانہ ویدان سباب میں پہنچتی ہیں انیس سو اکیانو میں جنتہ پارٹی کے منی رام جی نے کانگریس کے بھرت سنگھ بینیوال جی کو ہرائیا اور انیس سو چھانو اور دو جار کے چناؤں میں بھی انیلو اور ویدہ دیوی بینیوال کا یہاں کبجہ برقرار رہتا ہے انیس سو چھانو میں انہوں نے ہوئی پا کے پلات سنگھ کو پراجت کیا اور دو ازار میں کانگریس کے ڈاکٹر کےوی سنگھ جی کو ہرائیا اب روڑی ہلکے کی کہانی بھی لگے ہاتھ جان لیتے ہیں کیونکہ روڑی بھی اس ایریا کا ایک پرمکھ ہلکہ رہا ہے روڑی ہلکہ انیس سو سٹھ سٹھ سے لے کر دو جار پانس تک ہریانہ کے چناؤں ایتیاس میں اپنی اہم جگہ پر قائم رہتا ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں کانگریس کے بنیہ پرکاسی پریم سبداس یہاں سے آجاد دارہ سنگھ کو ہرا کر ویدھائک بنے تھے انیس سو اڈسٹھ میں کانگریس کے ہرکیسن لال نے اقالی دل کے دارہ سنگھ کو ہرایا تھا انیس سو بہتر میں ہرکیسن لال جی چناؤ جی تھے اور انہوں نے آجاد امیدوار چودری صاحب ران جی کو ہرایا تھا انیس سو پچیتر میں اپ چناؤ یہاں پہ ہوتا ہے اور چودری دیوی لال جی آجاد چناؤ لڑتے ہوئے کانگریس کے اندراج جی کو ہرانے میں سفل رہتے ہیں انیس سو سٹینتر میں جنتہ پارٹی کے سکدہ انہیں کانگریس کے جگدیس نہراجی کو ہرایا انیس سو بیاسی میں جگدیس نہراجی چناؤ جی تھے اور ان سے ہارنے والے امیدوار تھے لوک دل کے چودری پرتاب سنگھ چوٹالا انیس سو ستاسی میں چودری رنجیت سنگھ چوٹالا یہاں سے چناؤی میدان میں اترتے ہیں اور انہوں نے جگدیس نہراجی کو ہرایا تھا 1991 میں جگدیس نہرا جی چناؤ جیت کر منتری بنتے ہیں اور انہوں نے اس چناؤ میں ہری سنگھ جی کو ہرائیا تھا 1996 میں اومپرکاس چوٹالا جی یہاں سے چناؤی مدان میں اترتے ہیں اور جگدیس نہرا جی چناؤ ہار جاتے ہیں سال 2009 میں بھی چوٹالا صاحب یہیں سے چناؤ جیتے ہیں اور مکھے منتری بننے کے بعد یہ سیٹھ کھالی کر دیتی ہیں اور اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں آبھے چوٹالا وہ کانگریس کے بلدے اداس کو چھاسی ہزار ووٹوں سے ہرانے میں سفر رہتے ہیں 2005 کا چناؤ روڑی ہلکے کے نام سے انتم چناؤ تھا اور اومپرکاس چوٹالا جی دوبارہ سے یہاں سے ویدہیک بنتے ہیں اور ان سے ہارنے والے کنڈیٹ ہوتے ہیں جگدیس نہرا جی تو یہ تھی دوستو تین ہلکوں کی آج ایک ساتھ کہانی دو ہلکے اب استیتاؤ میں نہیں ہے ایک ہلکا استیتاؤ میں ہے اور آپ جرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ 2024 میں یہاں سے کون ویدہیک بن سکتا ہے تین بجے راجنیتی کی باتوں کا سلسلہ زیاری رہے گا شکریہ نمشکل